اور کچھ دو بچیاں ایسی تھی جن کے گھر کے اندر کوئی دفنانے والا مرد نہیں تھا وہ اپنی لاشیں آگے رکھ کے بیٹھئے تو انہوں نے صرف یہ کہا کہ امران خان چاہے جالی وزیراعظم ہو وہ آج آئے ہمارے پاس یہ وہاں نہیں گئے ان کو کہا کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا تو کیسے وہ لفظ آج آپ کے آگے آئے ہیں اب آپ دو دو سیٹوں کے پاوالوں کے پاس جا رہے ہیں جن سے ہاتھ ملانا بھی آپ کو گناہ لگتا تھا ان کے در پہ ماتھا ٹیک رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو کبھی بھیک مانگتے ہیں کہ واپس آجاؤ کبھی دھمکی دیتے ہیں واپس آجاؤ اور کبھی کہتے ہیں کہ وہ لوٹے ہیں بھئی یہ وہی لوٹے ہیں جن سے آپ پچھلے تین چار سال میں وضو کرتے رہے ہیں آج آپ ان کو لوٹے کیسے کہہ رہے ہیں اور پھر آپ کسی سازش کا شکار نہیں ہے سب سے پہلے آپ کی اپنی پارٹی نے آپ کے اوپر ادم اعتماد کر دے آپ کہتے ہیں کہ یہ کوئی امریکی سازش ہے absolutely not آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے تھوڑا سا تو خیال آنا چاہیے کیا امریکہ نے آ کے آپ کے دو درجن میمبرز کو کہا تھا کہ امران خان کو چھوڑ دو ظاہر ہے وہ سیاسی لوگ ہیں MNAs ہیں MPAs ہیں ان کو نظر آتا ہے کہ انہوں نے اپنے ہلکوں میں جانا ہے elections آنے والے ہیں انہوں نے اپنے ہلکوں میں جا کے ووٹ مانگنا ہے آپ کی کارکردگی کے ساتھ آپ کی نالائکی اور نائلی کی جو امبار لگے ان کے ساتھ کوئی بھی زی شعور political بندہ جو ہے وہ ہلکوں میں نہیں جا سکتا ووٹ مانگنے کے لئے تو انہوں نے اگر وہ بوجھ اپنے سر سے اتار پھینکا ہے تو آپ اس کو international سازش کا نام دے رہے ہیں ابھی کل کی بات لگتی ہے کہ جب ٹرمپ صاحب تھے تو آپ ٹرمپ سے میٹنگ کے بعد جب آپ واپس آئے تو آپ نے جھونتے جھونتے کہا کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ آج میں ورلڈ کپ جیت کے آئے ہوں تو کہاں ہیں وہ ورلڈ کپ آپ کا تب امریکہ آپ کے خلاص سازش نہیں کر رہا تھا اور پھر جب آپ پریزیڈنٹ بائیڈن کے فون کا انتظار کرتے رہے تو تب امریکہ آپ کے خلاف سازش نہیں کر رہا تھا جب فون نہیں آیا تو آپ کو یاد آگیا کہ آپ کے خلاف کوئی سازش ہوئی ہے آپ کے اپنے میمбرز آپ کو چھوڑ گئے سب سے بڑا اتماز ادم اتماز آپ کے اپر سے آپ کے اپنی پارٹی نے کیا آپ کے پارلیمنٹریلز نے کیا آپ کے ایم این ایز نے کیا اور صرف ان لوگ وہ جہاں سے آپ کی پارٹی آئی تھی راتو رات وہیں سے وہیں واپس چلی گئی جیسے بنی تھی ویسے ہی ٹوٹ گئی اور یہ کوئی MNAs اور NPAs جو کہ اننون لوگیں صرف انہوں نے نہیں کیا آپ کے وہ ساتھی جو آپ کا کچن چلاتے رہے جو آپ کے خرچے اٹھاتے رہے جو آپ کے ناز اٹھاتے رہے آپ کے لئے جہاز بھر بھر کے لوگوں کو MNAs کو NPAs کو لے کر آئے تاکہ وہ آپ کی حکومت میں شامل ہو سکیں انہوں نے آپ کے خلاف عدم اعتماد کیے تو وہ امریکی سازش ہے اور پھر نہ صرف پارلیمنٹ میں آپ کے اوپر عدم اعتماد ہوا بلکہ سولہ میں سے پندرہ زمینی الیکشنز آپ حکومت میں رہتے ہوئے ہارے عوامی عدم اعتماد بھی آپ کے اوپر ہو گیا تو نہ عوام چاہتی آپ رہیں نہ آپ کی پارٹی چاہتی آپ رہیں نہ پارلیمنٹ چاہتی آپ رہیں تو آپ کیوں اقتدار سے چپکے ہوئے اور پھر آپ لوگوں کو کہتے ہیں میرے پاس بڑا ٹرمپ کارڈ ہے کیا ٹرمپ کارڈ ہے بھائی آپ کے پاس آج عوام دیکھ لے گی کیا ٹرمپ کارڈ ہے آپ کے پاس ایک ہی کارڈ ہے کہ نہ صرف یہ کہ آپ استیفہ دیں اور گھر جائیں بلکہ ہمیشہ کے لیے سیاست سے کنارہ کشی استیار کریں کیونکہ آپ کا فیوچر اب پاکستان کی پولٹکس میں نہیں ہے اور پھر لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ مطلب وہ بھاشن سن سن کے قوم کے کان پک گئے ہیں پچھلے پانچھے سال کہ طاقتور کے لیے دوسرا قانون ہے کمزور کے لیے دوسرا قانون ہے تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ECP آپ کو کہہ کہہ کے تھگیا ہے آپ کو نوٹس دے دے کے تھگیا ہے آپ نے کان تک نہیں دھائے اس نوٹس کے اوپر اور آپ پھر آپ بڑی ڈھٹائی سے یہ کہتے ہیں کہ ECP کا چیئرمن جو ہے وہ نواز شریف کا بند ہے جو آپ سے سوال کریں جو آپ کے اوپر لیگل ایکشن لیں جو آپ کو نوٹس بھجے وہ نواز شریف کا بند ہے بھئی اگر آپ اپنی حکومت میں رہتے ہوئے نواز شریف سے اتنے آجز آگئے ہیں کہ وہ لندن سے بیٹھ کے سب کو کنٹرول کر رہے ہیں تو وہ تو آپ کو شرم سے مصطعفی ہو جانا جائے اور پھر فورن فنڈنگ کا آپ حساب نہیں دے رہے ہیں مطلب آپ نے ایڈمیٹ کر لیا آپ کی پارٹی نے ایڈمیٹ کر لیا کہ آپ نے جھوٹ بولا آپ سات سال اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھے رہے ہیں آپ نے ہر ہربہ استعمال کیا طاقت استعمال کی فورن فنڈنگ کیس کو دبانے کی پھر تھوڑی دیر کیلئے تو ہو سکتا ہے طاقت ہمیشہ ساتھ نہیں رہتی جس نے طاقت پہ تکیہ کر لیا اس کا کام ختم ہے تو آپ دیکھیں نا طاقت آپ کی کمزور ہوئی ادھر ادھر ہوئی تو کیا ہو رہا ہے اور آپ کو یہ سب سکینڈلز کے جواب دینے پڑیں گے آپ جو لوگوں پہ کرپشن کا الزام لگاتے ہیں آپ نے نواز شریف کے خلاف کیا نہیں کیا شہباز شریف کے خلاف کیا نہیں کیا مسلم لیگ نون کے تمام لیڈران کے خلاف آپ نے کتنی بڑی کرپشن کی کیمپین چلائے اور آپ نے 65 ملین ڈالرز آپ نے اس کیمپین پہ خرچ کیے جو کہ 12 ارب روپے بنتے ہیں 1200 کروہ روپے بنتے ہیں اور بدلے میں آپ نے کیا لیا بدلے میں آپ نے صادق اور امین کا نواز شریف کو بھی شہباز شریف کو بھی انٹرنیشنل اورگنیزیشن سے آپ نے سرٹیفیکیٹ دلوا دیا وہ جو موصوبی ہے براڈ شیٹ والا اس نے بھی نواز شریف صاحب سے معافی مانگی ہے اور وہ جو بریٹش ٹرائم ایجنسی انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کے اوپر کوئی نئی منی لانڈرنگ کا مقدمہ نیشنل ٹرائم ایجنسی انہوں نے بھی یہ کہا کہ کوئی NCA جو ہے کہ کوئی شہباز شریف کے اوپر منی لانڈرنگ نہ ثابت ہوئی ہے نہ ہے تو بھئی موصوبی نے معافی مانگی جرشد ملک نے معافی مانگی انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں عمران خان جب تمہیں بھی شہباز شریف سے شہباز شریف سے اور مسلم نیگ نون سے معافی مانگنی پڑے گی کیونکہ تم نے بہتان تراشی کی تم نے عزت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور باہتان تم عمر بالمعروف کی کرتے تمہیں پتہ ہے کہ بہتان لگانے والے کی سزا کیا ہے یہ وہی سزا ہے جو تمہیں آج حکومت میں رہتے ہوئے مل رہی ہے تمہیں سمجھ نہیں آرہا کہ تم کہاں جاؤ وہی الزام جو تم نے نواز شریف شہباز شریف پہ لگائے تھے وہ آج سب تمہارے آگے آرہے ہیں اور وہ وقت بھی دور نہیں ہے میں بتا دوں کہ جو سکینڈلز کا باپ ہے نا وہ خاتون ہے اس کی جب details باہر آئیں گی تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کہاں جاؤں گے اور اس کے ثبوت موجود ہیں اور یہ جو آپ اچھے بچے بنے ہوئے ہیں نا کہ میں تو بڑی چالاک لومری بن کے آپ یہ بات کل کہہ رہے تھے کہ نواز شریف آئے گا تو اداروں کو یہ کر دے گا نواز شریف آئے گا تو اداروں کو وہ کر دے گا بات یہ کہ تم چالاک لومری بننے کی کوشش نہ کرو نواز شریف اس دھرتی کا بیٹا ہے اسی ملک میں اس نے جنم لیا ہے سب کچھ نواز شریف کا اسی ملک میں شہباز شریف کا اسی ملک میں اور نواز شریف جو ہے اس نے جو پاکستان پہ جس بھی منصوبے میں منصوبہ بنا ہے جو اسے الحمدللہ نواز شریف اور شہباز شریف کی پاکستان مسلم لیگ نون کی مہر ہے تو پاکستان کا بیٹا ہے نواز شریف پاکستان کے ادارے اس کے اپنے ادارے ہیں ہاں اصول کی بات وہ کرتا ہے کرتا رہے گا اور اگر ہر ادارہ جو ہے اپنے آئینی رول کے مطابق اپنی جو فرائزیں وہ سر انجام دے گا تو سب ہمارے سر آنکھوں پہ ہیں تمہاری یہ چالاکیں اب نہیں چلیں گی یہ تم کس کو سنا رہے ہو درہ رہے ہو داروں کو اور تم جو کہہ رہے ہو کہ میں خاموش ہوں سب میں جانتی ہوں کہ you are not a good boy اس لئے نہیں کہہ رہے because you are very nice اس لئے کہہ رہے ہو کہ تمہاری corruption کے اتنے بڑے بڑے ثبوت ہیں اور تمہیں پتہ ہے کہ تم نے مو کھولا تو تم ایک دن جیل برداشت نہیں کر سکو گے یہ حمزہ دو سال جیل برداشت کر کے آئے میں سزائے موت کی چککی میں رہ کے آئی دو دفعہ جیل برداشت کی نواز شریف صاحب نے 73 years کی عمر میں جیل برداشت کی شہباز شریف صاحب نے کی شاہد خاکان نے کی رانہ سناولہ نے کی مستا اسماعیل نے کی سہاد رفیق صاحب نے کی ایسن اقبال صاحب نے کی اور سعودی اگر میں کسی کا نام بھول رہی ہوں حنیف عباسی صاحب نے کی خاجہ آسف صاحب نے کی سلمان رفیق صاحب نے کی شاہد خاکان صاحب حافظ سلمان صاحب نے کی مطلب پوری مسلم لیگ نون نے کی آپ میں یہ بتا دوں کہ آپ اس لئے چپ ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ جو اتنے بڑے بڑے پلندے ہیں لوگوں کے پاس آپ نے مو کھولا وہ سب سامنے آئیں گے آپ مو کھولیں یا نہ کھولیں جو ثبوت ہیں وہ تو آ کے رہیں گے سامنے انشاءاللہ کبھی پردہ نہیں اس پر لمبے عرصے کے لئے آپ ڈال سکتے اور آپ درپوک آدمی ہیں آپ دوارے پھلاند کے بھاگنے والے انسان ہیں لیکن ہم آپ کو بھاگنے نہیں دیں گے انشاءاللہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہن فرمانے والا ہے سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میں لاہور کے باسیوں کو شکر ادا کرتا ہوں جنہوں نے کل لانگ مارچ میں شرکت کر کے جذبے کے ساتھ محبت کے ساتھ اس کو چارچاند لگائے آپ نے دیکھا کیمریکی آنکھ نے دیکھا اور سب سے جو اس میں واضح انصر تھا وہ عام آدمی کا تھا کل میں نے دیکھا کہ گاڑیوں والے رکشہ والے اور موٹر سائیکل سوار ان کی خواتین فیملیز بچوں سمیت گاڑی سے اتر کر رکشوں سے اتر کر ہمیں ویف کر رہے تھے ہم بڑے خطاکار انسان ہیں اللہ کا شکر ہے کہ کل میں نے کہا میں نے کہا کہ ایک عدم اعتماد کی طریق آٹھ مارچ کو ہم نے جمع کر رہی قومی ساملی میں کل عوام نے لاہور کی بالخصوص اور گزرہ تک انہوں نے اپنا فیصلہ دیا کہ ہم نے سڑکوں پر بھی عدم اعتماد عمران نیازی پر کر دیا ہے اور یہ عدم اعتماد کی چار سالہ جو بدترین کارکردگی ہے جس میں عوام کو چینی کے لیے لائن میں لگنا پڑتا ہے آٹے کے لیے لائن میں لگنا پڑتا ہے جب کرونا آتا ہے تو پینوڈال کی گولی ناپید ہو جاتی ہے جب خات کی ضرورت اشد ہوتی ہے کھیتوں اور کھلیانوں میں تو کاشکاروں کو ایک ایک بوری کے لیے روڑنا پڑتا ہے تو یہ وہ اس کی کرتوتیں ہیں جس کی وجہ سے آج متحدہ اورپیزیشن جو ہے اس نے یہ تھان لیا ہے عوام کی منشاہ ہے کہ ہمارا یہ فیصلہ ہے عوام کا کہ عمران نیازی کو گھر جانا ہے اور نیازی صاحب ہم سے انتقام لیا ہماری جماعت کے قائدین سے انتقام لیا جلوں میں ڈالا آپ نے اپنے انا کے بدھ کو راضی کیا اس کا حساب اللہ لے گا آپ سے لیکن جو زخم آپ نے پاکستانی عوام کے دل پہ لگائیں آج رات کو بچے دودھ نہ ہونے کی وجہ سے بھوکے سوتے ہیں آج ہیلتھ کارٹ ہونے کی وجہ کہ باوجود لوگوں کہا جاتا ہے کہ پینرول اور باقی دوائیاں اپنی جیس سے خرچ کے لاؤ یہ ڈھوم ہے ہیلتھ کارٹ بھی یہ تو نواز شریف شباش کا پروجیکٹ تھا تو وہ صرف ایک کھیل تماشا نے سمجھا اور اپنے جھوٹ کی لانت تلے پرانے پاکستان کو جو پانچ اٹھاریا آٹھ فیصد گروس ریٹ چھوڑ کے گئے تھے ہم اس کو بھی دفن کر دیا تو امران نیاجی صاحب ہم بھی آرہے ہیں ہمارے کارکن بھی آرہے ہیں عام ہم پاکستانی بھی آرہا اسلام باز انشاءاللہ اور آپ کی طرح ہم تماش بھی نہیں کرنے نہیں آرے جس میں آپ نے چین کے صدر کو جو پاکستان کے انٹرسٹ میں آرہا تھا اس کو دورہ منتوی کرنا پڑا انشاءاللہ ایک تاریخ ساز جلسہ ہوگا اسلام باز میں اور ہم اللہ سومی درکھتے ہم اپنا گھرے انشاءاللہ آپ کا راستہ جو ہے نا وہ پرائیم مرسل ہوس نہیں جائے گا اب آپ بنی گالہ سی پہتائیں گے اور عوامی عدالت میں پیش کریں گے اور آپ کو ان تمام دھوٹوں کا حساب دینا ہوگا ایک کروڑ ڈھوکریاں دھوٹی بات لاکھوں لوگ بے روزگار ہوگئے پچاس لاکھ گھر دھوٹی بات لوگ بے گھر ہوگئے اپنے گھر بیچ کر اپنے بچوں کا علاج کراتے ہیں بجلی کے بل جو قیامت آتے وہ ادا کرتے ہیں تو میں آج ہم میں اور مریم بہن اسلام باد جائیں گے ابھی گجن واد جانا ہے آگے کا سفر جیٹی روڑ کا انشاءاللہ تو میں آج لوگوں سے عام پاکستانی سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ کو اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اس پاکستان کے لیے وہ جو لاکھوں لوگوں نے قربانی دی تھی جب ہندوستان سے الگ ہو کر ایک ملک مارد وجود آیا تھا اور اللہ اس کے حسول کے نام پر بنا تھا آج وہ ان شہیدوں کی قربانی ہیں پاکستانی سے کہ اس شخص کا اتصاب ہونا چاہیے جس نے ایک ایٹمی قوت کو اس کے دفاع کو قرضوں کے اوپر محیط کر دیا آج اس ملک جو ایٹمی قوت ہے اس کے دفاع کے اکھر اخجات بھی قرضوں سے چل رہے ہیں وہ اور میں آئینہ کے پاس نہیں جاؤں گا تم نے تو خود کچھ نہیں کی پاکستانی عوام بے روزگاری کے ہاتھو اپنے بچوں کے بھوک کے ہاتھو اپنا خود کچھ کر رہے ہیں تو عمران نیازی فکر نہ کرو تم نے جتنے سماشے لگانے سے لگا لیے تم نے ٹرم کارڈ کھیلے کھیلیے اب پاکستانی عوام کے پاس ٹرم کارڈ ہے اور اس پر لکھا ہے کہ عمران نیازی تمہیں جانا ہے اور تم کہتے ہیں ریاست مدینہ میں کہتا ہوں اس کے سارے گناہ اللہ شاید معاف کر دے اللہ رحیم ہے لیکن تم نے ریاست مدینہ کا نام اپنی جھوٹی سیاست میں استعمال کیا اس کی کوئی معافی نہیں ہے اور تم اب لوگ کہتے جس کو اللہ کے رسول سے محبت ہے وہ اس نام بات آئے شرم نہیں آتی تمہیں کیا تمہیں پتھا ہے تمہیں تو اپنا جمعی کی تاریخ نہیں پتھا تمہیں ترکی جاتے ہو تمہیں تاریخ بیان کرتے تو دوسری شکلی دیکھتے کہ یہ ہماری تاریخ نہیں ہے جمعی جی کو کہا سے نازل ہو گئی میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج لوگوں کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے اور ریاست مدینہ میں جو نبی صلی اللہ سکھا گئے سید نام عمر فاروق رضی رضی پہنا ہے تو آپ رضی اللہ کو جواب دینا پڑا تم سے پوچھا رکھتا کہ یہ تونشا خانے کے لاکھوں ڈالر کے توفے تم نے کس کو بیچ دی ہے تم کہتے ہو کہ جواب دوں گا تو اپنا پاکستان کے سفار کی تعلقات خراب ہوں گے وہ خدا کا خوف کرو اللہ تعالی بینکاب کرتا ہے تم بینکاب ہو چکے تم آرہے ہو کھلاری ہو تم ہٹ ہو چکے ہو اور انشاءاللہ تمہیں گزیٹ کے پوینل لے جائیں گے اور پاکستان عوام کے سامنے پیش کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا مقصد بڑا ہے مسلم لیگ نون کی سیاسی جد جہت ہے انشاءاللہ پاکستان کی بقا کے لیے عدم اعتماد کی طریق کامیاب ہوگی قومی اسمبلی میں عوام تمہارا محاسبہ کریں گے اور امار نیازی عبرشن کے ساتھ جو ظلم ہو اس کا حساب اللہ لے گا لیکن جو تم نے عوام کے ساتھ ظلم کیا ہم حکومت اہزاد ہو رہے ہیں اب یہ سوال لوگ اکثر خودتے کہ جو نیا عبوری سیٹر بنے گا وہ چھ ماہ کے لیے بنے گا یا ڈیڑھ ساتھ کے لیے بنے ساتھ اگر چودریوں نے وزار اعلیٰ بننا ہے پنجاب آم نے چودریوں کو ہی دینا ہے تو یہ سوال ہے آپ لوگ جیلوں میں جا رہے ہیں کہا پر وہ اصولی سیاستر نظریہ کہا پر کھڑا ہوگا اگر تو آپ لوگ واقعی انہیں وزارت اعلیٰ دینے کے لیے لیے نمبر دو یہ بھی بتائیے کہ مریم سے یہ سوال ہے کہا جا رہا ہے ابھی تک آ رہی ہیں کہ سیلیکٹرز ہوئے ہیں وہ خان کے ساتھ کھڑے ہوگئے ہیں شیئر بیشیر میں اس کا اشارہ بھی دیئے تو اگر یہ تمام چیزیں ہوگی تو پھر کیا آپ کا غیب غزب وہ کہا جائے گا بہت اچھا سوال ہے بہت اچھا سوال ہے آپ نے کہا کہ وزارت اعلیٰ کس کو دینی ہے دیکھیں جب دو ازار اٹھارہ کے انتخابات کو چوری کیا گیا مسلم لیگ نوم پجاب میں سب سے بڑی جماعت تھی ٹھیک ہے نہیں تھی اور نواز شریف صاحب کو کہا گیا جب دو ہزار تیرہ میں خیبر پختون خواہ میں اس جھوٹے نیازی کی حکومت بنی تھی کہ آپ حکومت بنائے انہوں نے کہنی وہاں پر اکسیتی جماعت ہے اس کی ہم رسپیکٹ کریں گے اخلاقی روایات کی جمہوری روایات کی گزارش یہ ہے کہ ہم نے ابھی اپنی تمام تر توجہ اس عذاب سے اس کو کہتا رہے سنامی اس کو کان میں بتا دیتا کہ سنامی تباہی کا نام ہے تو ایک ہی سچ بولا اس نے سنامی لے کے آنگا اور پاکستان کو تباہ کر دیا گزارش یہ ہے پنجاب میں مسلمی نون کے کارکنوں نے چار سال بترین انتقام سہا آج وزارت اعلیٰ ایک بہت چھوٹی چیز ہے ملک کو بچانا اس عذاب سے بہت بڑا مقصد ہے تو کئی مرتبہ جب قوم دنائے پہ کھڑی ہوتی ہے تو اوڈے بڑے چھوٹے ہوتے مقصد بہت بڑا ہو جاتا اور یہ پھر انشاءاللہ جب پنجاب کی باری آئے گی